بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں سننے اور دیکھنے والوں کی طرف سے عرشت شریف شہید کی عظمت کو اس کی ذات کو سب کا سلام عرشت کے بغیر ایک سال گزر گئی یہ واحد شہید ہے جس کا ایک ایک دن ہمیں یاد ہے ورنہ ہم لوگ شہداء کو بھول جاتے ہیں بارحال مشن کی طرف چلتے ہیں معاف کیجئے کہ خبروں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دوں کل ایک بڑا خطاب ہوگا یا پریس کانفرنس ہوگی میرے عزیز ہموطنوں کی صدا مختلف انداز میں سنائی دی جائے گی اور اس کی وجہ سپریم کورٹ میں چلنے والا بڑا کیس اور عمران خان پر سائفر مقدمے کا فیصلہ اب یہ تقریر کون کرے گا پریس کانفرنس کون کرے گا نگران وزیراعظم کو سامنے لائے جائے گا یا کون آئے گا یہ کل پتہ چلے گا لیکن آپ نے رعوف حسن صاحب کا میرے ساتھ انٹریو دیکھا اس کے بعد یہ بڑا ضروری تھا ویل آگا آپ کے لئے کچھ باتیں کچھ لوگ نہ امید ہوں گے مایوس ہوں گے تو آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ کو خبریں بتا دوں اس کے بعد پھر تفصیل سے باتیں کریں گے تحریک انصاف کے لئے انصاف کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں ان کا علامتی نشان بلہ تک چینہ جا رہا ہے اور اب کھل کے یہ سامنے آگے کہ تحریک انصاف کو لیکشن نہیں لڑنے دیں گے عمران خان کو پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے عمران خان کو سزا دینے کی کوشش کریں گے پارٹی پر مزید کریک ڈاؤن کریں گے فوجی عدالتوں میں کیسز بھی چلائیں گے بشرا بی بی کے خاندان کو بھی نہیں چھوڑیں گے سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف آپ کو پتا ہے جو مقدمے کی سماعت کل اڈیالہ جیلالپنڈی میں اب ایک ہفتہ ہو چکا ہے زمانت کے دلائل مکمل سب کچھ لیکن فیصلہ نہیں کر رہے ہیں نواز شریف جب آیا تو تمام کیسز خان کے سائیڈ پر کر کے منٹوں میں سیکنٹوں میں فیصلہ کیا گیا زمانت نہ صرف دی بلکہ جلسے بھی کروائے اب سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے دیکھیں کل ملٹری کورٹ ٹرائل یہ بھی شروع ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ کی درخواست اس میں آپ کو پتا ہے وفاقی حکومت نے اس مقدمے میں کہا کہ جو لوگ بے قصور انہیں بری کریں گے جو قصوروار ہوں گے سزا ملے گی ساتھ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں جو جاری مقدمے ہیں اسے فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ مشروع کریں گے یاد رکھیں اجازو لحسن صاحب سپریم کورٹ پانچ رکنی لارجر ونج کل ساڑھے گیارہ بجے کیس سنے گا اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو جس طرح لندن پلان کے بارے میں تفصیل سے پتا تھا پاکستان کے ہر بندے کو سب کو پتا تھا نواز شریف واپس کس طرح آئے گا معاملات کس طرف جائیں گے اور اب جس طرح آستین کے ساتھ بھی تحریک انصاف کے استحقام پارٹی میں نظر آ رہے ہیں فارق چودری ہے جس طرح وات چودری ہے جانگیر ترین سے آپ کو پتا ہے ان کی ایک بڑی اہم ابھی فروغ کو عوضہ بھی دیا جا رہا ہے پرویس خٹا کا جلسہ آپ نے دیکھ لیا دون لی کا جلسہ جارہ وڑ گیا پرویس خٹا کا بیستر نہیں وڑ گیا شیخ رشید بھی آپ کو پتا ہے کل ایک بڑا اعلان کر کے اپنی کمپین چلانے کی کوشش اور پھر سنم جعوید کو اتوار والے دن آج عدالت لگائے گی اور تحریک انصاف کا آپ کو پتا ہے جو کنونشن ورگر کنونشن جس میں کوئی ان کا بڑا رہنما نہیں تھا نو میئے کے حوالے سے کوئی کسی کو پر کیس نہیں تھا انہیں مفرور مجرم جس طرح دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں نواز شیف کا نام جہاں بھی آئے آپ لوگ یہ لفظ ضرور لگائیں مفرور مجرم جیسے آپ نے اس کو چور مشہور کیا تھا اس طرح مفرور مجرم بھی نواز شیف کے نام کے ساتھ ضرور لگانے ہیں اب اس وقت دیکھیں کرولو کی تعداد میں پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہوگا کیا میں کرنا کیا ہمارے پاس آپشن کیا موجود ہے تو اس کی میں آپ کو تفصیل سے بات کرتا ہوں جس طرح لاہور کا جلسہ اربو روپے لگا کرنا کام ہوا اس کے بعد پوری طاقت سے تحریک انصاف پر آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کلیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو کوئی کارنر میٹنگ جلسہ جلوس نہ کرنے دیا جائے ان کے امیدوار اٹھا لیے جائے انہیں کسی قسم کا سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لگے دیا اور اس کا دیکھے ابھی جو کنونشن ہوا کہنا میں ورکر کنونشن سیاسی لیڈرشپ موجود نہیں تھی گلی ملے کے لوگوں نے مل کر ایک کنونشن ورکر کنونشن کا اعتمام کیا لوگ جمع تھے اس میں سے پچپن لوگوں کو انہیں گرفتار کر لیا جو کروار تھا اس کے دفتر کو توڑ دیا پوسٹر پھار دیئے یہ پیغام دے رہے ہیں جلسہ نہیں کرنے دیں گے چاہے کچھ بھی ہو پولیس کی گاڑیاں ہیں جس طرح قیدیوں کو بسیں بھر کے اغواہ کر رہے تھیں دوسری طرف چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے انہی بسوں میں کارکنان بٹھا کر جلسوں میں لائے جا رہے تھے غیر قانونی گرفتاریاں لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجرم کے جلسے پر اعتراض نہیں ورکر کنونشن پر اعتراض ہے ابھی موسن نکلی تقریر کر کے کہہ رہا تھا کہ ہر وہ شخص جو کرمینل ہے اسے اجازت نہیں ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ موسن نکلی خود ایک کرمینل ہے جو نوے دن کے انتخابات کے بعد غیر قانونی طور پر عوامی عدے پر مافیا بن کر بیٹھا ہوا ہے پھر نواز شیف جسے لائے آئے اداروں سے سپریم کورٹ سے ایک مستند مجرم کے طور پر اس کنونشن میں دیکھیں پورا علاقہ انہوں نے سیل کیا سانڈ سسٹر ملازمین کو گرفتار کیا ہم لوگ تو جلسے کے بارے میں دیکھیں انہیں غصہ اصل میں کیا میں کہتا ہوں دان اخبار میں یہ خبر آئی دنیا بھر کی اخبارات نے تو لکھا دان اخبار کی یہ خبر تھی کہ جلسے نے لاہور کو متاثر نے کیا کوئی ریلی نہیں نکلی کوئی کونے میں جلسہ زبردستی کا جلسہ بندوق کی نوک پر اور یہ حالات ایسے ہیں کہ نون لی کے رنماغ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں انہوں نے عمران خان کے جسم کو قید کیا لیکن اس کا نظریہ اور خیال لوگوں کے دلوں دماغ میں چھا چکا ہے یقین کرے ہیں وہ دیہات سے آئے لوگوں کی باتیں سن کر اس جلسے میں حیران ہو رہا تھا کہ شعور کا یہ حالت کہ نواز شریف نے ڈیلیور کیا کیا اس کے بس پلان کیا ہے یہ تو اپنے خاندان کا رونا رو رہا ہے دیکھیں عوام کو پتہ ہے کہ نواز شریف جیسے سیاستدان پاکستان میں روزانہ پیدا ہوتے ہیں آپ کسی بھی شخص کو پکل کر سٹیج پر کھڑا کریں وہ اس سے اچھا بول لے گا یہ ایسے ہی سیاستدان ہے یہ تاجر ہیں مجرم ہیں اس طرح کے لوگ آپ کو پاکستان میں مل سکتے ہیں لیکن ملک کو قوم کو چاہیے رہنما وہ صدیوں میں آتا ہے ایک مرتبہ کسی بھی قوم میں دیکھ لیں سیاسی رہنما اس کا ویجن دیکھیں ملک کو بنانے کا یہاں عمران خان کے علاوہ معاف کیجئے گا انوار اللہ کاکڑ موجود ہے اس سے پہلے شہباز شریف بڑھا چکا ہے لیکن اگر نواز شریف بھی آجائے پھر تو اسے فرق کیا پڑے گا پچھلے بیس مہینوں میں یہ دو کیا اکھار چکے ہیں ایسا جو نواز شریف اکھار لے گا نواز شریف کے پاس ایسا کوئی فرمولا نہیں اگر ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو دیتا اپنی سیاست بچاتا پرابیٹائزیشن کے نام پر یہ ادارے بیچیں گے اپنا وقت کچھ پورا کریں گے جس طرح وانیوں کو نکال کے ڈالر کو وقتی طور پر سہارہ دیں لیکن اس طرح مستحقم نہیں کر سکتے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھیں اس کی آسان مسالہ کو بتاؤں میں ایک زخمی جس کے جسم سے ایک ایک حصے سے خون میں لط پت ہو اس کے زخموں سے خون بیہ رہو اس کے پر پٹیوں پر پٹیاں کرتے جائیں اس امید کے ساتھ کہ بیتا ہوا خون رک جائے گا لیکن جب تک اس کو آپریشن کر کے اسے باقاعدہ سرجن ٹانکیں نہیں لگائے گا اس کے زخم ٹھیک ہونے میں وقت نہیں لگے گا وہ مریض کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا یہ تو خود کہہ چکے ہیں پاکستان بیلنٹی لیٹر پہنمارو لاک کاکوڑ ہو یا نواز شریف ہو یا شباز شریف ہو یہ صرف پٹیاں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا علم اتنا ہے یہ آپریشن کرنا ٹانکیں لگانا نہیں جانتے وہ سرجن کا کام ہے اب آپریشن ٹھیٹر میں پاکستان پڑا ہوا ہے سرجن آپ نے زبردستی ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کے جیل میں بٹھا دی ہے اور وارڈ بائی کہہ رہے ہیں تم اسے ٹھیک کرو جس کا کام مریضوں کی گندگی صاف کرنا ان کی الٹیاں صاف کرنا جھڑو پہنچا لگانا چادریں بدلنا اس کے ہاتھ میں آپ چتنے مرضی ہزار پکڑا لیں وہ کچھ نہیں کر سکتا اس وقت معاملہ بالکل یہی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مریض خدا نہ خواستہ مر گیا تو اس کا نقصان وارڈ بائی کو نہیں اس کا نقصان مریض کے رشتہ داروں کو ہے اس کے پیاروں کو ہے یہ چوبیس کروڑ عوام کا نقصان ہے نواز شریف کا کوئی نقصان نہیں نواز شریف کے احساسوں میں آپ دیکھیں پچھلے چار سال میں دگنا تگنا اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کے میڈل میڈل میں خود بدلتے دیکھتے ہیں اس کے کپڑے دیکھ لیں اس کی یاشیاں دیکھ لیں کافی دیکھ لیں تینہ دینہ زار کی پاکستانیوں کے واصل بتا روٹی خریدنے سے لے کے بجلی کے بل ادا کرنے تک قیامت بن چکی ہے اور یہ جو کروار ہے ان سے پوچھیں پوری دنیا میں معیشت کے بڑے سے بڑے تجربہ کار شخص سے پوچھ لیں معاشی ترقی تب ہوتی ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو اور سیاسی استحکام کا مطلب ہے جو عوام کی مرضی کی حکومت آئے میں صرف ایک ملکی مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں امید ہے جو سننے ہیں آپ سمجھ جائیں گے انیس سو دس میں ازادی حاصل گی دو اس سے ہوئے شمالی کوریا جنوبی کوریا انیس سو پنتالیس میں جنگ عظیم کے بعد جنوبی کوریا میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ چکی تھی لیکن وہاں پھر جمہوریت کا سفر انیس سو ستاسی میں شروع ہوا پاکستان میں انیس سو اٹھاسی میں محترمہ بینظیر بھٹو آئیں ان پچپن سالوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں جنوبی کوریا کی عبادی دیکھیں کروڑوں میں پانچ کروڑوں کی ڈھائی کروڑ شمالی کوریا کے جنوبی کوریا سیمسنگ سے لے کر کیا کی گاڑیوں تک دنیا بھر میں ایک بڑی معیشت کے طور پر آ گیا شمالی کوریا کہت سوائے مزائلوں کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں وہ صرف ایک آپ دیکھ لیں مسال دوسری مسال یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی کرنسی سے لے کر معاشی حالات آپ کے سامنے بنگلہ دیش ہم سے تیس سال پیچھے وجہ صرف ایک عامریت ایک جمہوریت اب کل کے جلسے سے انہوں نے فیصلہ کیا اس میں انہیں آسانی کر دی اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا نواز شیف کا جلسہ فیصلہ کون ہو اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ پانچ سال بعد اب کرنا کیا ہے اور جس طرح کہاوت رگستان میں جو اونٹ والی خیمے میں جس میں اس نے گادہ سر دی ہے پہلے مجھے پیر رکھنے دو پھر سار اور پھر جسم اور آخر میں مالک و خیمے سے باہر ہی نکال دیا بلکل وہی معاملہ نواز شیف کے ساتھ اتھیار اس نے ڈال دی ہے اسے پتا چل گئے عوام اب کسی کام کی نہیں ہے انہوں نے عوام کا امتحان لے لیا اندازہ ہو چکا ہے اب عوام کے ذریعے عوام کی حکومت بنانا ناممکن ہے ماضی میں پھر یہ مقابلہ کر کے تیس چالیس ویزد ووٹ لے کر تھوڑی سی سپورٹ لے کر حکومتیں بناتے دیں لیکن اب یہ معاملہ بلکل ختم ہے آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی این پی فضل الرمان ایم کیم ان تمام جماعتوں کا تو بلکل صفائیہ ہو چکا ہے اور نون لی کو یہ نواز شیف کو یہ بڑا ان کو وہم تھا کہ یہ شاید چالیس سال کی حکومت میں کچھ لوگ تو نکلیں گے لیکن یہ ناکامی کے بعد اب اندازہ انہوں نے ہو چکا ہے کہ حکومت چاہے جیسے نواروالاک کاکڑ کو ملی ایسے ہی ملے کام چلائے محسنک بھی بیٹھا ہوا ہے جس طرح اس کے کام چلیں اسی طرح بھی میڈیا سے کام چلا لیں گے اور میڈیا میں پاکستانی ٹی وی آپ دیکھنے کل سے نواز شریف کے پیچھے بیانیاں بنا رہے ایسا ہی بنا لیں گے انہیں پہلے بھی دس سرب دیا گیا تساب اچھا کی رپورٹ وہ مزید دے دیں گے عوام کی آنکھوں پر یہ پٹی باندیں گے بلکل ایسے جیسے انٹرنیشنل میڈیا آپ کے سامنے خبریں دے رہے ابھی دیکھیں اسرائیل اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے انسانی حقوق کی رپورٹ کو پھاڑ کے ان کے سامنے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے کہہ رہا جاؤ جو کھڑ نہ کھڑ لو جیسے طرح مغربی پاکستان میں انیس سو اکتر ہوا تو جب بنگلہ دیش والے تھے جنگی ازادی کہتے تھے جبکہ مغربی پاکستان میں جو اخبارات تھی مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان میں جو خانہ جنگی الیدگی کی تحریک کہتے تھے شیخ مجیب کی ڈھاکہ کی تقریر آپ دیکھیں دس لاکھ لوگ موجود تھے حقیقی معنوں میں دس لاکھ لوگ جیسے عمران خان کے لاہور کی جلسے میں یہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے آٹھ مہینے کی میں بات کر رہا ہوں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے آٹھ مہینے پہلے عوام چارج تھی شیخ مجیب کے پیچھے انہوں نے بنگلہ دیش کے جھنڈا لے رہا دیا شیخ مجیب نے عوام کو کیا کہا میرے بھائیوں اس کے بعد پاکستان کی چھبیس سال کی تاریخ مارشلہ کا ذکر اس نے کہا پندرہ فروری نے اسے کتر کو جنرل جہیہ کی آپ کو پتہ ہے میں ایک سریتی پارٹی کا رینما تھا چھے نکات اس نے کہا سمجھوتا نہیں ہو سکتا بھٹو نے نیا ڈیڈ لاک پیدا کیا اجلاس ملتوی ہوا سیول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی پھر بنگالیوں پر شیخ مجیب پر یہ ٹور پڑے اس کے مطالبات دیکھیں کہ آتے مارشلہ ختم کریں فوج واپس بیرکس میں جائے عوام کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اقتدار فوری طور پر عوام کے نمہندوں کو دیں یہ تقریر اس وقت پاکستان کے مغربی حصوں میں شائی یہاں شیخ مجیب کا ایک مطالبہ تھا کہ عوام کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں عمران خان بھی یہی کہتا ہے اور دیکھیں جتنے بھی مظالم عمران خان نے کا ہوئے وہ میں سب بھلا دوں گا میری ذات تھا کوئی مسئلہ نہیں لیکن شیخ مجیب کی دفعہ یہ نہیں مانے اور آج بھی نہیں مان رہے اب ذلکارلی بھٹو نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم دو دو وزیراعظم بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد شیخ مجیب نے عوام سے کہ اپنے گھروں کو کلوں میں تبدیل کرو اور پھر جو جو وقت 1971 کا گزاتا گیا پچیس مارچ 1971 آئی پھر بنگلہ دیش کی نسل کشی ہوئی شیخ مجیب پر عظام لگا کہ یہ مشرق پاکستان علیہ دا کر رہا ہے پھر چار اپریل کو بھارتی پارلیمنٹ سے اندرہ گاندی کا خطاب آیا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے اس کے بعد جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں دیکھیں اللہ سے دعا ہے اللہ اس پاکستان کو جوڑ کے رکھے عمران خان چاروں صوبوں گلگت بلدستان کی ایک اکائی ہے جس نے تمام فرقوں مسال اکلسانیت صوبائیت یہ تمام انصر ختم کر کے پاکستان کو جوڑ دیا تھا آج عوام کی مرضی کے مخالف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے نصار تیری گلیوں کی اے وطن کی جہاں چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے تو جو سر اٹھائے گا وہ اٹھا لیا جائے گا اور گرے ہوئے سروں پر حکومت نوازشیف کو دینا ہے اب اصل مسئلہ کے ایک جو غیرت مند پاکستانی ہے وہ صرف تاکتوار لوگوں کے نہیں بلکہ عرب دنیا کو بھی نہیں منظور یاد رکھیں عرب دنیا کبھی کسی عجمی کو نہیں مانتی اسی لئے رسول پاکستان کی وہ حدیث ہے جس میں عربوں کو عجمی پر برتری نہیں ہے سوائے تقوار ایمان کے عرب دنیا یہ نہیں مانتی کہ مسلم امہ کا ایک بھوکے نگے ملک سے اٹھ کر آ جائے جس طرح مغرب کے لوگ بھی نہیں مانتے تو یہ ایک ایسا رہنما پاکستان کا سوچیں انہیں نواز شریف منظور ہے ایک ایسی ربر سٹیمپ ایک گھامڑ قسم کا بندہ جس کی کوئی سوچ نہیں کوئی ویژن نہیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں جو حکم دے جدر لے کر دے گا سپریم کور کے آرڈر قانون کا مزاق جو دل میں آ رہے وہ کری جا رہے ہیں آپ نے یہاں سوچنا کیا ہے یہ مہینوں یا سالوں کا محتاج نہیں ہوتے ملک یہ دہائیوں اور صدیوں لگتی ہیں جنوبی کوریا کو دیکھیں چون سال لگے دوبارہ نیا ملک بننے میں ترکی کو ستا سٹھ سال لگے بنگلہ دیش کو باون سال لگے تو یہ مت سوچے کہ یہ کچھ مہینوں سے فرق پڑے گیا کچھ سالوں کی گیم میں پہلے بھی بتا چکے یہ لمبی لڑائی ہے میرا ذاتی خیال ہے اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو دیکھیں آپ لوگ بھی خاموش ہو جائیں انہیں چلانے دیں حکومت کرنے دیں اپنا شوق پورا تو یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیں جس طرح آپ کو پتا ہے ٹرین میں مرجنسی بریک لگ جائے تو اسے دوبارہ چلانے کے لیے وقفہ ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس وقفے میں آپ فتنے کی دنوں میں اس اونٹنی کی طرح ہو جائیں جس پر کوئی سوار نہ ہو سکے اور اس کا کوئی دودھ نہ پی سکیں یہ بات گزر جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اللہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرے گا پھر آپ نے مایوس نہیں ہونا جب آپ کو موقع ملے آپ اپنا اظہار ضرور کریں میری ذاتی رہا ہے تو یہ ایک نوٹفکیشن نکال کے نواز شیف کو ڈریکٹ وزیراعظم بنا کر الیکشن کے پیسے بچائیں اسے عوام کی صحت پر لگا دیں جو پولیس گردی ہو رہی ہے اسے بھی روکیں عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں یہ جتنے لوگ گرفتار ہیں چھوڑ دینا چاہیے اب تو شیخشید کل سے اپنا سفر شروع کرے گا اس کی بات مان کے عام معافی کا اعلان کریں اور مجھے لگتا ہے کل یہی سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد عوام کی باری آئے گی جو جلدی آئے گی آپ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سم نے بدلے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان دوبارہ عظیم تو آپ نے نا امید مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ یہ یاد رکھنی ہے بات اور یہ سفر جو ہے لمبا ہے لیکن انشاءاللہ جیت پاکستان کی اور پاکستانیوں کے اللہ پاکستان پر پاکستانیوں پر رحم کرے اپنا خاص کہا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے جائزیں اللہ حافظ